ایمپلیمنٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو چاہے ہم ڈمین سپیسیوٹ سوفیر آرکیٹیکچر کو سٹریٹیجی کو اڈاپٹ کریں یا ہم ابجیکٹوری انٹی ڈیزائن کو ہم اڈاپٹ کریں ہمارا جو ایلٹی میٹ اوبجیکٹیو دونوں کا یہ ہے کہ مشین ایگزیکیوٹیبل سورس کورٹ ایسا سورس کورٹ ہم پریدیوز کریں جسے ہماری مشین ایگزیکیوٹ کر سکے یعنی جسے تاکہ ہم بزنس پیلیو کو پروائیڈ کر سکے دکورہ تینگیس کنڈیشن کیا ہے کہ کوٹ شوڑ بھی فیتفل دار کیٹیکچر جیسے فیتفل سے مراد لفظی مطلب یہ ہے کہ وفادار ہونا تو کوٹ کو چاہیے کہ وہ آرکیٹیکچر سے وفادار ہو اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو کوٹ ہے وہ آرکیٹیکچر کے مطابق ہونا چاہیے یعنی جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے کوٹ کو چاہیے کہ اس ڈیزائن کو فلفل کریں اگر ایسا ہے گا تو وہ کوٹ کیا کہلائے گا فیتفل اور وہ اس implementation کو ہم فیتفل implementation کہیں گے alternatively اگر ایسا نہیں ہے it may adapt the architecture اگر کوٹ اور آرکیٹیکچر میں gap ہے تو ہوگا کیا کہ ہمارا جو کوٹ ہے وہ آرکیٹیکچر کو چینج کرتے گا ٹھیک ہے اس سے کیا مراد ہے کہ آرکیٹیکچر آرکیٹیکچر تو نہیں چینج ہوگا لیکن کیا ہے کہ جیسے جو ہم نے فنکشنالٹی implement کر دی اس میں کیا ہوگا کہ آرکیٹیکچر اس کو automatically change ہوگا پر ایک ہم نے گھر کا نقشہ بنایا اور اس میں ہم نے کہا جی کہ ہم نے تین کمرے ہم نے design کر دیا تین کمرے ہوں گے تو وہ washroom ہوگا kitchen ہوگا یہاں پھر front پہ entrance ہوگی لیکن جب ہم اس کو construct کرنے لگے تو جب بنانے ہو رہے تھے انہوں نے تین کی بجائے پانچ کمرے بنا دیا washroom ایک کر دیا kitchen تو ایک ہی کیا اور اس کی جو entrance تھی وہ سائٹ پہ کر دی اب جو پیپرورک والا architecture تھا وہ دھرے کا دھرہ رہ گیا کیونکہ اب اس کا architecture ہے implementation کا بھی کچھ نہ کچھ architecture ہوتا ہے اور وہ architecture زیادہ جو ہے وہ اس کی credibility زیادہ ہوتی ہے because now it has been developed so i hope you understand by this example کہ اگر جو ہے وہ implementation جو construction جو ہے وہ architecture designed architecture کے مطابق نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ eventually اگر project بلکل different طریقے سے بنایا ہے تو جو architecture ہم نے پہلے بنایا تھا وہ اتنا سے useless ہو جائے گا کیونکہ اس کی جگہ اس architecture نے لے لی ہے جو کہ implementation کا architecture ہے but the question is کہ how much adaptation how much change is allowed کہ کتنا ہم ایک جو code ہے وہ architecture سے کتنا زیادہ deviate کر سکتا اور کتنا deviate نہیں کر سکتا so sometime کچھ adaptation کچھ changes وہ relevant ہوتی ہیں اور کچھ changes جو ہیں وہ اگر change ہو بھی جائیں تو وہ unimportant یا irrelevant ہوتی ہیں simple words کچھ جو ہے changes کچھ اگر code اور architecture میں gap آ بھی رہا ہے تو کچھ gap وہ irrelevant ہوتا ہے یعنی اگر وہ insignificant ہو تو وہ relevant نہیں ہوتا لیکن اگر وہ significant ہو تو relevant ہو جاتا ہے سو it must fully develop all outstanding detail of the application so what جو یا جو ہی feature یا کچھ رہ گیاں what all the کوئی لنک نہیں ہونا چاہیے for example اگر ہم نے سیر آم لائن کو بناتے ہوئے اگر ہم نے designers میں یہ decide کیا ہے کہ student اور security کے جو modules ہیں ان کے درمیان کوئی لنک نہیں ہونا چاہیے direct کوئی procedure call نہیں ہونا چاہیے لیکن development کرتے ہوئے development team نے یہ decide کیا ہے ان دونوں کے درمیان لنک ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو this is absolutely wrong ٹھیک ہے جی تینوں کی تینوں conditions اگر meet کریں گی تو تب ہی implementation faithful کہلائے گی اگر ان condition میں سے ایک بھی violet ہوگی تمہاری implementation وہ faithful نہیں کہلائے گی but the question is کہ کیا جو ہم نے تینوں conditions discuss کی ہیں 1, 2, 3 جو پچھلے ابھی ہم نے اوپر slide number 9 میں پہلے تین bullet points ہیں کیا یہ realistic ہیں کیا یہ بہت زیادہ ہمیں constraint یا bound تو نہیں کہہ رہے if we talk about being realistic of course these are realistic ایسا کوئی impossible نہیں ہے نہیں یہ بہت مشکل کام ہے yes we can do that we can meet these conditions overly constraining کیا یہ ہمیں بہت زیادہ پابند کر رہے ہیں possibly not لیکن اگر یہ ہمیں پابند کر بھی رہے ہیں تو یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے بہت زیادہ پابند کر رہے ہیں کہ it should be done you know in consultation between designers as well as developers ہم اس کو blind ہی نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو notify کیے بہت تو اس چیز کو مزہین میں رکھیں and what if we deviate from this اگر ہم اس سے deviate کریں گے تو کیا ہوگا تو اس کو ہم study کرنے کے لیے stride number 10 کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں which is unfaithful implementation جیسے کہ ہم نے پیچھے slide پہ بھی بات کی کہ تینوں conditions میں سے کوئی ایک بھی تین main condition میں سے اگر deviate ہوگی تو implementation جو ہوگی وہ faithful نہیں رہے گی اس implementation کو ہم unfaithful کہیں گے so the implementation does have an architecture implementation کوئی architecture ہوتا ہے جیسے بھی پیچھے slide پہ میں نے آپ کو گھر والی example دی تھی it is hidden as opposed to what is documented یہ as directly تو straight away ہم اسے document نہیں کرتے it is hidden but it would still have an architecture جیسے اگر کوئی مجھے یہ کہے گی کہ میرا گھر تو بن چکے لیکن کوئی یہ کہے کہ آپ اس کا architecture چو ہے وہ design کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کا گھر what it looks like of course i can draw architecture of my house you know on a piece of paper it means although the house has been constructed but the thing is کہ still it has an architecture and it can be extracted and documented failure to recognize the distinction between planned and implementation architecture or if case in case in case implementation unfaithful it means there is a gap between planned and implemented architecture so is the implementation unfaithful for whatever reason at least we must be able to realize the gap between actually implement کیا ہو گیا لیکن اگر ہم اس gap کو identify نہیں کر سکتے تو اس کا ایک نقصان یا limitation ہمیں یہ ہے کہ future میں اس کی ریزنگ پروائیڈ نہیں کر سکتے for example ہمارے project manager نہیں ہمارے senior engineer if they have called us for presentation or tell us about the project کیا changes ہوئی ہیں first thing is we need to actually recognize the changes we can actually make up that efficiency لیکن اگر ہم recognize ہی نہیں کر سکتے کہ gap ہے then of course it means we are unable to reason about the application for the future اور اگر gap ہے between architecture and implementation تو it means the stakeholders might be misled ٹھیک ہے وہ misled ہو سکتے ہیں about the project ٹھیک ہے وہ چاہتے کیا تھے اور ان کو ایکشری project سامنے ان کے کیا مل کے آیا ہے اور کوئی بھی evolution strategy ٹھیک ہے اگر ہم project کو change کرنا چاہتے ہیں اور project جو ہے ایکشری بن ایکشری بن کچھ اور گیا اور the problem on top of that ایک اور problem یہ کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ change آئی ہے between architecture and implementation وہ کیا ہے تو اس کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ future میں کوئی change کرنا چاہتے ہیں project کو تو جو بھی وہ change ہم کرنا چاہیں گے وہ as it is IT IS Actually IT IS IMPLEMENTED DIFFERENT THAN WHAT HAS BEEN DOCUMENTED ,